عباد کے حضر لشکرِ حباز جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ان جمال لشکرِ حباز ہائے داری ہائے داری یادی ان جمال لشکرِ حباز اہلِ سنت و جماعت کے ان جمال اپنے جذبات کا مظاہرہ پیش کر رہیٰ اس کے صاحبِ بیعاز جنہوں نے ابتدائی مرحلے میں بڑی قیمتی بات کہیں مگر وہ قیمتی بات جہاں تک میرا خیال ہے کہ جس طرح سے نوازہ جانا چاہیے تھا اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی بڑی قیمتی گفتو کر رہے تھے علشکرِ عباس کے تمام صاحبِ بیعاز آگ کے حوالے سے اور آگ کے ماتم کے حوالے سے بڑی قیمتی بات کر رہے تھے میرے بھائی انجمن اسغریہ تاج خان پور انجمن اسغریہ تاج خان پور جو کہ آپ کے روبر ہوا چکی ہے اس کے فوراً بعد انجمن اسغریہ گورہ بارنگ کے تمام ممران سے مزارش ہے کہ شبہ داری میں شرکت کے لیے آمادہ رہے ہیں بھائی آپ حضرات کی گفتگو اگر ختم ہو گئی ہو تو میری طرف تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیے گفتگو پوری ہو گئی ہو تو تھوڑی دیر میری طرف متوجہ ہو جائیے کیونکہ جب تک آپ میری طرف متوجہ نہیں ہوئیے گا میں مائک سے نہیں ہٹوں گا اور جب تک مائک سے نہیں ہٹوں گا تب تک آپ نوحہ سلام نہیں پیش کریں گے جب تک آپ نوحہ سلام پیش نہیں کریں گے تب تک دوسری انجمن نہیں آئے گی اس طرح یہ سلسلہ ہو سکتا ہے کہ صبح پانچ مجھے تک چلا جائے انجمن لشکرِ عباس ایک بڑے ٹیم کی بات کر کے گئی کہ آگ پہ ماتم کر کے گزر جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بدعقیدہ ہیں وہ دیکھ کے جل جاتے ہیں مگر لشکرِ عباس کے اگر صاحبِ بیاز یا اس کے دستے کے ایک بھی شخص موجود ہے تو میں اس کے حوالے بات کر دوں انہوں نے کہا کہ جو بدعقیدہ ہیں وہ دیکھ کے جل جاتے ہیں ہم آگ پہ ماتم کرتے ہیں جو بدعقیدہ ہیں وہ دیکھ کے جل جاتے ہیں دیکھنا بہت دور کی بات ہے آئیے ہم بتاتے ہیں وہ کہاں بیٹھ کے جل جاتے ہیں ایک ہی وقت میں دو موجزِ عساق کے ہیں انہوں نے کہا جو بدعقیدہ ہیں وہ دیکھتے ہیں جل جاتے ہیں اب میں ان کی بات کو سراسا بدل کے پیش کر رہا ہوں ایک ہی وقت میں دو موجزِ عساق کے ہیں جو ازادار ہیں محفوظ نکل جاتے ہیں ایک ہی وقت میں دو موجزِ دیکھ کے جل جاتے ہیں انہوں نے پیش کیا اب میں اس کے برقس بات کرنے جا رہا ہوں ایک ہی وقت میں دو موجزِ عساق کے ہیں جو ازادار ہیں محفوظ نکل جاتے ہیں دوسرا موجزہ اس آگ کا یہ ہے سن لو جو نہیں مانتے گھر بیٹھ کے جل جاتے ہیں دوسرا موجزہ اس آگ کا یہ ہے سن لو جو نہیں مانتے گھر بیٹھ کے جل جاتے ہیں بہت دیر سے میں اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں مگر اب کوئی اگر میرے اوپر پابندی آیت کرے گا تو یہ ہمارے لیے حق تلفی ہوگی ازاداری کے حوالے سے بڑی دیر سے گفتگو ہو رہی ہے کوئی فتوے کے ذریعے ازاداری روک رہا ہے کوئی پیسہ خرچ کر کے ازاداری کو روکنا چاہ رہا ہے اے میرے بھائیہ نہ اپنا وقت برباد کرو نہ اپنے پیسے کیونکہ یہ ازاداری رکنے والی نہیں ہم کو قتل کر کے ازاداری روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ ایک ازادار کو مارتے ہیں چھے مجلسوں کا اضافہ ہو جاتا ہے ایک ازادار ازاد بھائیہ بڑی قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں اے میرے بھائیہ ازاداری کو روکنے کی کوشش نہ کرو کہ طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے ہم آج ہرے جگردار بن کے بولیں گے ہمارے زخموں سے بہتے یہ خون کے قطرے ہماری ماں کا کردار بن کے بولیں گے ہماری ماں کا کردار بن کے بولیں گے ان مصروں کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اسی سے مربوط مجھے چار مصرے پیش کرنے ہیں اس لیے میں نے ان مصروں کا انتخاب کیا ہے کہ آپ جس طرح مجھ سے متوجہ ہو چکے ہیں اسی طرح متوجہ رہیے تلوہ سبو کے آسار بن کے بولیں گے ہم آج ہرے جگردار بن کے بولیں گے ہمارے زخموں سے بہتے یہ خون کے قطرے ہماری ماں کا کردار بن کے بولیں گے یہ مفتیوں کو بتا دو کہ وقت روز جزا علی ہمارے طرف دار بن کے بولیں گے کہ ازائے شاہ میں جو مصروف ہے انہیں مت چھیڑ بگڑ گئے تو یہ موقع ابھی رکھ جائیے میں بڑے پیٹتے بہتے ہیں بگل گئے تو یہ مفتار بن کے بولیں گے دیکھو میرے بھائیہ ازائداری کو جتنا بھی روکنا چاہو روک نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ازائداری کی بنیاد ڈالنے والی شخصیت کا نام ہے شہزادی جناب سینب اب جتنے بھی پیسے خرج کرو جتنی طاقت لگالو ازائداری رکنے والی نہیں ہے کیوں نہیں رکے گی کہ غازی کی قسم تم ہے جو شنشیر روک لے مطلب 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 تاریخ کے حوالے سے نہ ہو پوری تاریخ پیش کرنا ہوں اس مطلب میں پوری تاریخ اہل علم تشریف فرما ہے مجھے کوئی وضاحت نہیں کرنا ہے صرف مصرح حوالے کرنا ہے ازائداری کو مت رکو روک نہیں پاؤ کیوں نہیں روک پاؤ گے یہ بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں غازی کی قسم دم ہے جو شنشیر روک لے ہاں غازی کی قسم دم ہے جو شنشیر روک لے ہاں چالے تو زینب دلگیر روک میں نے پوری داری پہش گھازی کی قسم دم ہے جو شنشیر روک لے ہاں چالے تو زینب دلگیر روک لے کہ زینب نے ملک شام میں برپا کیا تو پھر ہے کسم دم جو مات شفیر زینب نے ملک شام میں برپا کیا تو ہے کسم دم برپا جو نہیں شفیر ب theatre موسیقی